ڈراما سیریل ہوسٹل کی اگلی ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ شامیر سہر کو حسن صاحب کے پاس لے جاتا ہے شامیر سہر سے کہتا ہے کہ حسن صاحب تمہاری تصاویر بنائیں گے اور اس طرح تم فلم انڈسٹری میں ان ہو جاؤ گی اور بہت جلد بڑی موڈل بن جاؤ گی اس طرح سہر شامیر پر بروسہ گر لیتی ہے لیکن حسن صاحب سہر کی غلط تصاویر بنا لیتے ہیں اور اس طرح شامیر سہر کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے شامیر کہتا ہے کہ تم سے اپنے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے اب مجھ سے شادی کر لو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا اب اس طرح ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے لیکن شادی کے بعد شامیر سہر پر پبندیاں لگانا شروع کر دیتا ہے کہ تم یونیورسٹی نہیں جا سکتی سہر کہتی ہے کہ تم مجھے یونیورسٹی جانے سے نہیں روک سکتے ہو اس طرح ان دونوں کی لڑائیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں دوسری طرف مایہ اپنے گھر والوں سے کہتی ہے کہ میں مضمل جیسے جاہل سے شادی نہیں کر سکتی ہوں یہ سب ایک ہی ذہنیت کے مالک ہیں اس لئے مایہ کا باپ مایہ کی مضمل سے منگنی توڑ دیتا ہے تیسری طرف فیضہ اپنے گھر سے سارا قیمتی سامان لے کر جواد کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے باگ جاتی ہے لیکن جواد فیضہ سے سارا قیمتی سامان لے کر فرار ہو جاتا ہے فیضہ جواد کو بہت کالز کرتی ہے لیکن جواد فیضہ کی کالز نہیں اٹھاتا پھر فیضہ کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے گھر سے باگ کر کتنی بڑی گلتی کر دی اب فیضہ اپنی دوستوں کو یہ بات بتاتی ہے فیضہ کی دوستیں فیضہ پر ہزتی ہیں کہ ہم نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ جواد پر بروسہ نہ کرو لیکن تم نے ہماری ایک نہیں سنی اور اس طرح یہ ڈراما اینڈ ہو جاتا ہے